دو ماہ پہلے یو اے اور سعودی عرب نے پاکستانیوں کو ویزا دینا بند کیے اس وقت بھی بین لگا ہوا ہے ویزاز نہیں مل رہے اور جو پاکستانی سعودی عرب میں موجود ہیں انہیں بھی جی سعودی عرب سے نکالا جا رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پاکستانی یہاں پر عربی لباسوں میں جی بھیک مانگتے ہیں ہمیں نہ پاکستان کے جو ہے ورکرز کی ضرورت ہے نہ ان کے بزنس وین کی ضرورت ہے نہ ان کے چیف کی ضرورت ہے ہمیں ان کے ضرورت ہی نہیں ہے ایسا اسلامی برادر مسلم ا کیوں پاکستان کے خلاف کمپین چلا رہے ہیں ہمیں جائے یہ جیسے کہ پاکستان میں ادھر سے جاتے ہیں کام کرنے لیکن ادھر جا کے گلت کام کرتے ہیں یہ ان کی بوری بات ہے ایک بندہ گلتی کرتا ہے لیکن پوری جو انسی پاکستان کی فیلڈ ہے یا کوئی ایسا کام کرنے جاتا ہے بندہ وہ اس کو سب کو بکتنا پڑتا ہے اور ادھر سے جب ڈپورٹ کرتے ہیں تو پاکستان بھیج دیتے ہیں ان کو لیکن یہ دیکھا جائے تو یہ گلت بات ہے ہمارے پاکستان اور مسلم بھائیوں کو چاہیے کہ یہ کام نہ کریں ہماری اپیل ہے یہاں سے چار سے پانس لاکھ روپے کا ویزا لگاتے ہیں وہاں پر عربی لباس میں گلیوں میں چوباروں میں ایون دو خانہ کعبہ کے اندر بھیق مانگنے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایٹمی پاور ہے پاکستان دنیا کا نمبر ون ملک ہے ایسی حرکتی ہم کیوں کرتے ہیں ایک بندہ کرتا ہے یہ سارے پانچ انگلی ایک بندہ کرتا ہے اگر سو بکاری پکڑے جاتے ہیں پچانوے تو پاکستان ہی ہوتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو پاکستان ہی ہر بندہ دنینا ایسے کرتا جن کا ضمیر مر گیا یا جنہیں کوئی شاہور نہیں ہے یا کوئی پڑا لکھا نہیں ہے وہ ہی ایسے کام کر سکتا ہے جو ادھر کام کرنے جاتا ہے یا ادھر کچھ اپنا بزنس وغیرہ یا کچھ اپنے آپ کو سٹیبل کرنے جاتا ہے تو وہ ادھر جا کے یہ کام تو نہیں کرے گا یہ تو وہ کرے گا جو جاہل ہوگا یا جس کو شاہور نہیں ہوگا دوبائی کے اندر یو اے کے اندر سعودی کے اندر انڈینز بھی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور انڈیا کے تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں ان کی دوستی بڑھ رہی ہے ان کا دو ٹریڈ ہے وہ بڑھا ہے سعودی عرب نے اپنی آرمی بھی انڈیا بیجی ہے ٹریننگ کے لئے تو ان کے تعلقات کے اوپر کیا بات کریں گے کہ ایک ایسا ملک جو اسلامی بھی نہیں ہے لیکن وہ مسلم امہ سے اپنی دوستی بڑھا رہا ہے لیکن وہ ان کا دیکھا جائے تو وہ وہ پاکستان کے جوں سے مسلم بھائی ہیں یہ انہوں چاہیے کہ اپنے آپ کو اتنا بہتر دکھائیں کہ مسلم مسلم جوں سے ہیں مسلم ٹھیک ہے یہ ہم مسلم نہیں ہیں یہ مسلم ہے ٹھیک ہے وہ مسلم نہیں ہیں ہم مسلی ہیں مسلی نہیں ہیں یہ مسلی یہ مسلی مطلب کہ یہ مسلمان نہیں ہیں ان کا بس اوپر سے مسلمان ہے اندر ان کے دیت میں گھوٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جاتے ہیں وہ دیکھیں وہ اپنے کیا کہتے ہیں آتے ہیں ادھر سے انڈیا سے آئے ہیں وہ ہندو ہیں لیکن وہ آکے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن وہ اپنا پیار بھرا رہے ہیں ہم ہوگئے ان سے دور ہونا ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ بات کی کہ ہم مسلمان بھائیوں سے دور ہو رہے ہیں سب کہتے ہیں یہ چور ہیں یہ کرپٹ ہے تو ہمارا ایسا image کیوں بنا یہ دیکھا جائے تو گورنمنٹ کی وجہ سے بنا ہے گورنمنٹ کی وجہ سے بنا ہے سارے تو نہیں ہے نہ ہم سے پیار کرتا ہے نہ ہی وہ اپنے ملک میں پاکستانیوں کو آپ دیکھنا چاہتا ہے کوئی بات نہیں وہ نہ دیکھے لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا کوئی کوئی کرتے ہیں پورے کنٹری کو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہے پورے کنٹری کو کرے سعودی عرب کا انڈیا سے پیار بہت بڑھا ہے اور بڑھنا بھی چاہیے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بلینز آف ڈالر کی ٹریڈ کرتے ہیں انڈیا لیبر جو ہے سعودی عرب کے اندر مجود ہے انڈیا بزنسمن سعودی عرب اور یو اے ای کے بیچ مجود ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا زیادہ ارٹس ہو کے انڈیا نے اتنے ترقی کیسے کر لی انیس سنتالی سے ہی دونوں کنٹریز نے شروعات کی بس ہمارے حکمرانوں نے لوٹایا نا لوٹتے تو کر لیتے ترقی انہوں نے کر لی ان کو اچھے ان کو لیڈر مل گیا اچھے نہیں ملے اگر انڈیا اور پاکستانی دونوں سعودی عرب جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے جو وہ پہلے پاکستانی کو دیں گے کہ انڈیاں کو نہیں پہلے تو انڈیاں کو ہی دیں گے جب دیکھیں گے پاکستانی ہیں تو وہ نہیں دیں گے کیوں آپ نے بھی کہا کہ انڈیاں کو دیں گے کیوں پاکستانی کو اچھے ہی نہیں سمجھتے کیوں نہیں سمجھے ادھر سے جاتے ہیں خود ہمرا کرنے ادھر جا کے بھیگ مانگتے ہیں یہ ان کی جونسی ہے یہ غلط بات ہے یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے سعودی عرب کے بڑھتے ہوئے انڈیا سے تعلقات پاکستان کو اچھے نہیں لگ رہے اور سعودی عرب سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہے ہیں اس میں پاکستانی میڈیا یہ بول رہا ہے کہ انڈیا کا ہاتھ ہے انڈیا نے سعودی عرب کے کان بھرے ہیں جس کی وجہ سے سعودی جو ہے اب پاکستانیوں کو وطن واپس بیج رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی کسی کے پیچھے نہیں لگتا جس کا جیسا کردار ہوتا نا وہ ویسا ہی بھیو کرتا تو اس سے اس کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈر ہیں نا انہوں نے پاکستان کو بدنام کیا ہے مثال کے طور پر میں کسی کو کہتا ہوں یہ چھوڑا ہے یہ چھوڑا ہے یہ چھوڑا ہے اگر وہ چھوڑا ہے تو اس کا مطلب میں بھی چھوڑا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان کی امت غراب ہوئی ہے جس سے پاکستان کے تلقات دوسرے ممالک سے باتے باتر ہوتے گئے ہیں تو جس نے جار کوئی بندہ اکیلہ ہو تو اس نے کسی نہ کسی کا ساتھو لینا ہے جب وہ دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ تلقات غراب ہو رہا ہے انہوں نے انڈیا کا تلقات بڑھا ہے سر آرمی انڈیا کی جو ہے سعودی کی آرمی کو ٹرین کریں ان کی نیوی کو ٹرین کریں ہے ان کی زمینی آرمی کو ٹرین کریں ان کے کاروبار ان کے ساتھ ہیں انڈیا کو ہس کے جی وہ ویزا دیتے ہیں لیکن اپنے ہی مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں ہم مسلم ممہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے آج اس بھائی نے ہاں جوڑ دیئے کہ بھائی چلے جو اپنے ملک ہمیں پاکستانی چاہیے نہیں ہیں یہاں پر دیکھیں نا میری باس اینڈیا کو اتنیں ہے میں نے میرے بہت سنے میں کچھ法 وقت ہے کہ جو پاکستانی انہیں یہytبینی بریات ہیں یہ اپنی مرٹی کرتے ہیں اچھا آیا ہمی کرتے ہیں اچھا جو ہیں ہم یہ دیلے کام رکھے ہیں کیا کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم ہی در آئیں ہم نے پیسے کمانے اور واپس بیگنے تو یہ فارمول اچھا نہیں آئے ہیں پیسے کمائے اور جائیں یہی تو بات ہے نا کہ جو پاکستان ہی جاتے ہیں نا وہ کوئی نا کوئی ٹوٹکے لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا نمبر ون ٹوٹکا بھیگ مانگنے کا مانگنے کا تو وہ بھیگ مانگنے کا اگر دیکھوں نا اگر آپ باہر کی بات کر رہے ہیں نا آپ کسی بھی اشارے پر جائیں عورتیں بچے ہی جڑے ٹھیک ہے نا یہ مانگنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں کیوں مانگ رہے ہیں پاکستان میں کیا اس کی کمی ہے ملشت کی کمی ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے پاکستان ایک سونے کی چڑیا ہے آر ورڈ دیکھیں جتنے بھی آپ ملک میں دیکھیں چڑیا تھی اب تو کنگال کر دیا نا جتنے بھی ملک ہیں اگر ملک تمام مالک سے اگر مسلمان نکال دے جائیں نا وہ میرا بائی بات بات کر رہا تھا یہ مسلم نہیں مسلی ہیں ہمیں فخر ہے ہم نبی کے امتی ہیں اور الحمدللہ ہم جہاں بھی جائیں ہم کلمات پڑھ کے بتائیں کہ ہم نبی کے امتی ہمیں فخر ہے مگر یہ بات نہیں کہنے کہ مسلمان مسلمان ٹھیک ہے اگر ایک دو بندے غلط ہے تو اس کا مطلب مسلمان کی نہیں ہے بات پاکستان کی ہے کہ پاکستانیوں کو کیوں نکالا جا رہا ہے پاکستان میں جو وسائل کی کمی پیدا کی گئی ہے پاکستانیوں کو نکال رہے ہیں کہتے ہیں نکلو یہاں سے آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بھیک مانگتے ہو عربی کے کپڑے پین کے یہ یہ میری بہن نہیں یہ بات سنے لا یہ لوگ جو وزیر آدم ہیں جو بھی ہیں یہ بار سے نہیں کماتے یہ یہ بھی لوگ بار سے کمارے یہ مالا آدمی بار جا کے کام کرنے کے لیے کچھ ہو جائے گا یہ ہمیں بنے پھرتے ہیں سارے یہ کوئی بات نہ ہوئی یہ ہم نہیں مانتے آپ کیا نہیں مان رہے ہو یہ لوگ جائیں کام کرنے کے لیے کیوں آپ نے مجھوڑی نہیں مل رہا دو کوئی اپنے ہنر کا ماہر ہے ٹھیک ہے نا اگر چینہ ترقی کر سکتا ہے چینہ کیوں ترقی کرتا ہے روس کیوں ترقی کی ہے کیونکہ وہ اپنے عوام کو فسیلٹیز فرام کرتے ہیں اگر میں ایک کیمرہ میں آنوں اپنا کام کرتا ہوں اگر یہ بھائی موڈساکل کے کام کرتے اس کو موڈساکل کے فسیلٹیز دی جائیں تاکہ یہ موڈساکل تیار کرے گر کوئی موبائل کا کام کرتے اس کو موبائل موڈساکل کے فسیلٹیز دی جائیں تاکہ وہ اپنے گھر میں ہی اپنے ڈرسٹی بنا کے کام کریں اگر یہ نہ کریں کہ وہ نوکری کریں وہ نوکری کو بننا چھوڑے وہاں کو خود مختار بنایا جائے